چند دن ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر آقائے حافظ شرازی کے ایک شیر کا ترجمہ پوسٹ کیا تو ایک عزیز نے اس شیر کو خلاف مذہب اور عقیدہ قرار دے دیا حافظ شرازی کہتے ہیں میں کعبے کی طرف موں کیسے کروں میرے مرشد کا موں میں خانہ کی طرف ہے اس میں خلاف مذہب اور عقیدہ بات اور فہم کیا ہے تعلیم علم سمجھ نہیں پایا جو سمجھ پایا وہ فقط یہی ہے کہ تقابلی متعلی اور خود متعلی سے ادم دلچسپی بساوقات ایسی بات کہلوا دیتی ہے کہ پڑھنے سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں پانچ ہشروں سے کچھ اوپر ایک دن کلاس روم میں استاد مکرم سیدی عباس نقبی غالب پڑھاتے ہوئے شیخ سادی کی طرف گئے پھر دیوان حافظ شرازی کے اشار بما ترجمہ شاگردوں کو سنانے لگے استاد محترم نے حافظ شرازی کا شیر پڑھا اور ترجمہ کچھ یوں کیا کم ظرف کمیں خانے کے اس پار کیا کام وہ تو پہلی سیڑھی نہیں چڑھ پایا عباس نقبی صاحب اپنے پیریڈ میں دس منٹ شاگردوں کے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے سوالات کا وقت ہوا تو عرض کیا استاد مکرم شرازی کے اس شیر کا مطلب سمجھا دیجئے انہوں نے فرمایا اس شیر میں حافظ شرازی علم کو میں خانہ کہہ رہے ہیں درست بات بھی یہی ہے کہ علم کے میں خانے میں کم ظرفی کا کوئی کام نہیں کم ظرف کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو دو لفظوں کا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو سیدی کا جواب خاصہ طویل تھا نصف صدی بات جو بات یاد رہ گئی وہ یہ ہے کہ ظرف نہ ہو تو علم کے تین لفظوں کا یہ بوجھ ہی نہیں اٹھایا جا سکتا کہاں علم کی کسی ایک شاہ پر مکمل دسترس اور اس کے لیے وسیع مطالعہ بات کے ماہ و سال میں جن شورا سے عشق سا ہوا ان میں عقائے حافظ شرازی بھی شامل ہیں فارسی کے قادر القلام شاعر ہیں سو انہیں بھی سادی اور عمر اور خیام کی طرح ترجمے کی مدد سے ہی پڑھا سمجھا ہمارے عہد کے سرائی کی شاعر اسغر گرمانی نے چار مصروں میں بات کہی مفہوم یہ ہے کہ مالک تمہارا گھر بن رہا ہے میں سادہ و غریب بے نوا تمہارے گھر کی تعمیر کے لیے چندہ دینے کی حیثیت میں نہیں ہوں میرا دل چاہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تلاش کروں مل جائیں تو کہلوا بھیجوں مالک اگر موسموں کی سختیاں برداشت کر سکو تو جب تک تمہارا گھر نہیں بن جاتا تم میرے گھر میں قیام کر لو علم و عدب کے نقاط پتہ نہیں سرائی کی شاعر کے ان چار مصروں پر کیا کہیں گے مجھ طالب علم کے خیال میں یہ چار مصرے اتنے طاقتور ہیں کہ اسغر گرمانی کو صدیوں بلکہ ہزاریوں تک زندہ رکھیں گے شاعر اپنے فہم اور مشاہدے سے کلام کرتا ہے لازم نہیں کہ تقلیق کار کی فہم ان کو سو فیصد سمجھ لیا جائے جو سمجھ لیتے ہیں وہ اپنے اپنے دور میں اساتذہ کے درجے پر فائز ہوتے ہیں ان سطور میں سندھی زبان کے دو صوفی شہرہ حضرت سچل سرمست اور سامی کے دو اشار کے ترجمے ایک سے زائد بات پڑھنے والوں کی خدمت میں پیش کر چکا مقرر عرض کیے دیتا ہوں سچل سرمست سے دریافت کیا گیا زندگی کیا ہے سچل نے چھٹکی بھر حاق زمین سے اٹھا کر ہوا کے دوش پر رکھتے ہوئے کہا یہ زندگی ہے اب زندگی ہے تو واقعی ہوا کے دوش پر رکھی خاک کی چھٹکی پڑھنے والا اپنی فہم کے مطابقی مفہوم پائے اور سمجھے گا تالبلم یہ سمجھ پایا کہ سچل کہہ رہے ہیں رائے سے خالی انسان کی زندگی اس مٹی کی طرح ہے جو معمولی سے ہوا میں بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے زندگی کو ڈھنگ سے جینے کا سامان کرو زندہ رہنے کے تقاضے سمجھو تاکہ وقت کے تھپیڑے تمہیں ادھر ادھر نہ لیے پھیتے رہیں اور تم اپنی جگہ ثابت قدمی سے کھڑے جمع رہو یہ ثابت قدمی مطالعے اور مقالمے کی عطا وہ رائے ہیں جس نے تمہارا وزن بنایا یہ وزن ہی لڑکتے رہنے سے آدمی کو بچاتا ہے دوسرا شعر جناب سامی کا ہے اس کا ترجمہ ہے دوز سندھو ندی کے تھنڈے اور میٹھے پانیوں کی طرح ہوتے ہیں طالب علم نے سندھ کے صوفی شعر سامی کے اس شعر کو سید اب الحسن امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہل کریم کے اس سے ارشاد گرامی کی روشنی میں سمجھا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو یعنی دوست کا ہونا جہاں فکری اور معاشی مفلسی سے محفوظ رکھتا ہے وہیں اس کی موجودگی کا احساس ایسا ہی فرحد بخش ہے جیسا سندھو ندی کا تھنڈا اور میٹھا پانی دوستوں سے محروم شخص کی غربت کیا ہے یہی اپنی ذات کو کل کائنات سمجھنا یہ حساس برتری کی وہ قسم ہے جو حساس کم تری سے بھی بیانک بیماری ہے یہاں ایک بات اور بھی ہے ہماری اور ہمارے بات کی نسلوں کو متاثر کرنے والے شاعر احمد فراز کا ایک شعر ہے تم تکلیف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا بات وہی ہے کہ آپ اپنے روز و شب میں درجن و گاہے انگن لوگوں سے ملتے ہیں کچھ لمحے ان کے ساتھ بیتاتے ہیں خوب گپ شپ کرتے ہیں لیکن حال دل اسی سے بیان کرتے ہیں جو آپ کے دوست ہوں آپ کل بھی طور پر انہیں دوست سمجھتے اور ان پر اعتماد کرتے ہوں دوستوں سے محرومی یقیناً غربت ہے بدترین غربت دوست کا وجود تپتے ہوئے سہرہ میں نخلستان ہے پیاس میں سندھو نہ دی دوستوں تک کلاپے کو مسلط نہیں ہونے دیتا ہمت بنداتا ہے اس کی دھارس اور ساتھ کا حوصلہ زمانے سے لڑنے کا جذبہ مستحق کم کرتا ہے نصف سردی سے ڈیڑھ اشرہ اوپر کا سفر خیات تیہ کر چکے مجھ طالب علم سے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو میرا جواب ہوگا دوست کتابیں متعلیہ مقالمہ یہ محض بناوٹی بات نہیں دوستوں نے مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا آڑے وقت میں سائے کی طرح ساتھ موجود رہے مشکل میں باہمی مشاورت سے حل تلاش کیا کتابوں نے زندگی تاریخ اور افکار و خیالات کو سمجھنے کے لیے رہنمائی کی متعلیہ نے بہت ساری ان عادتوں سے محفوظ رکھا جو اگر ہوتی تو ہر قدم پر لوگوں کی انگلیاں ہماری طرف اٹھتی رہتی مقالمے نے درست اور غلط کے شعور کی دولت سے مالا مال کیا اب ضروری نہیں کہ میرا غلط آپ کے لیے بھی غلط اور میرا درست آپ کے لیے بھی درست ہو ہاں ہم اس پر مقالمہ کر سکتے ہیں اتفاق کے رائے پیدا نہ بھی ہو تو کم از کم برداش تو پیدا ہوتی ہے دوسروں کی بات اور رائے سننے کی یہ برداش ہی آپ کو مسیٹر ملہ کی طرف فتوے بازی اور کارٹ کے علوں کی سی حبل بررتنی سے محفوظ رکھتی ہے معاف کیجئے گا آج کا کالم ہلکی پلکی سیاسی نوک جھونک اور چٹخارے دار کہانیوں کے ساتھ ملاکھڑوں سے خالی ہے بات حافظ شرازی کے ایک شیر سے شروع ہوئی تھی ہمیں شائروں کے کلام کو اپنے مذہب اور عقیدے کے طرازوں میں تولنے اور قصورتی پر پرکھنے کی بجائے متعلیہ اور اصری شعوری سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے زندگی کا اصل حسن متعلیہ ہے لیکن لازم ہے کہ یہ یک رخہ نہ ہو اس سے آپ کو اپنی رائے بنانے میں مدد ملتی ہے حافظ شرازی کہتے ہیں دیناروں سے بھری تھیلی بس چند جاموں کے عوض ساکی کے قدموں پر نچھاور کر دی اب آپ اس کا جو مرضی مطلب نکالتے رہے طالب علم کو یہی سمجھ میں آیا کہ زندگی کی تھیلی سانسوں کے دیناروں سے بھری تھی ہم اسے پیاس علم بجھانے کے لیے اساتزہ کے قدموں پر نچھاور کرتے رہے موسیقی